ہیلو فرنڈز تو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے یوٹیوب کے ٹولز کے بارے میں یوٹیوب کا جو ڈیش بورڈ ہوتا ہے وہاں پہ جہاں پہ آئینلے ٹکس کا بتائیں گے ویڈیو کا بتائیں گے اور جہاں منٹائزیشن ٹیپ کا بتائیں گے یعنی کہ اس یوٹیوب میں جتنے بھی فیچر وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب آپ کو ایک ایک کر کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان فیچ اے یہ جو ٹولز ہیں ان سے کیا کہ آپ کام کر سکتے ہیں تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو جلدی سے سبکرائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں تو چلتے ہیں ویڈیو کے طرف تو فرنز آپ کو بتا دیں کہ ہم جو ہے آپ اپنی چینل کا پہلے ویزٹ کروا دیتے ہیں یہ ہمارا چینل ہے اور اس پہ ہم نے ایک ویڈیو لگائی تھی تو یہ کچھ اس طرح سے آپ کو دکھائی دے گا تو فرسٹ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ ہوم کا بٹن آتای ہے اور یہاں اس کے بعد ویڈیو کرتا ہے آپ کے چینل پہ جتنے بھی ویڈیو بغیرہ ہوں گی وہ یہاں پہ شو ہوں گی تو ابھی جو ہے اچھ پہ ایک ویڈیو کو ہم نے لگائی تھی ۔ یہاں پہ وہ ویڈیو شو ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آیا تھی ہے اپلے لسٹ اور اس کے بعدチینل کا آ جاتا اور آباوٹ کا آ جاتا ہے تو آپ کو یہاں پہ بتا دیں یہاں پہ Dual yours تک تو آپ کو سمجھا جائے گی کہ یہ ویڈیو جو ہم لگائیں گے وہ یہاں پہ شو ہوں گی اس کے بعد پلیلیسٹ آتی ہے تو پلیلیسٹ ہم نے کیسے بنانی اور پلیلیسٹ کا کیا فائدہ ہوتا ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں تو پلیلیسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے کوئی بھی چیز فائنڈ کرتے ہیں یہاں پہ کچھ لکھ دیتے ہیں نات لکھ دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم پلیلیسٹ میں آ جاتے ہیں فلٹر لگا کے تو یہاں پہ جتنی بھی نات بگرہ ہوگی وہ ایک پلیلیسٹ یعنی کہ اگر دس ویڈیوز ہیں تو دس ویڈیوز کے ایک پلیلیسٹ ہوگی کہ یہ فلان بندے کی نات ہے یہ فلان کی ہے تو اس طرح یہ ہو جائے گی تو ہم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے کہ یہاں پہ ہم پلیلیسٹ بنائیں گے کہ ہمارے یوٹیوب کے رلیٹیڈ ہے یہ چینل تو ہم نے بنانا ہے کہ تھم نل کیسے بناتے ہیں یوٹیوب ایسیو کے رلیٹیڈ بنائیں گے پھر اس طرح یہ کافی طرح پلیلیسٹ بنائیں گے اس کے بعد چینل کہاتا ہے کہ آپ یہ ایک چینل پہلے سے چلا رہے ہیں تو آپ نے جو ہے ایک ایک اور چینل بنانے تو وہ یہاں فیچر میں آپ نے اپنا چینل جو ہے ایڈ کر دین ہے تو جو لوگ آپ کے ادھر آئیں گے چینل پہ وہ آپ کے اس چینل کو بھی سبکرائب کریں گے اس کے بعد آتے ہیں اب آباؤٹ اباؤٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ چینل کب بنایا اور کب آپ نے اس کو آآ زیرو سے شروع کیا یہ سب آپ کو جو ہے آباؤٹ سیکشن میں بتا دیتے ہیں اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں کسٹمائزیشن چینل میں چلے جاتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے آپ کو کافی ساری چیزیں بتائیں گے ڈیش بورڈ جہاں پہ سبکرائبر شو ہوتے ہیں انیل ایٹکس جہاں پہ ویڈیوز وغیرہ شو ہوتے ہیں تو یہ سب جو ہے آپ کو اس ویڈیوز میں ہم بتائیں گے تو ابھی جو ہے یہ ڈیش گورڈ آگے تو یہاں ڈیش گورڈ میں ہم آپ کو بتا دیںđ کہ یہاں پہ جو ہے اس کے یہاں ہوںcake سبکرائبر جتنی ہوں کے وہ یہاں پہ کونٹ رہوں گے تو اس کے بعد ویڈیوز یہاں پہ اور وامپے ام یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے بعد ویڈیوز میں آتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے آپ کی ٹوٹل جو تینے نہیں بھی آپ کے ویڈیوز ہوں گی کو آپ کی ویڈیوز جہاں پہ آئیں گی اس کے بعد اس کا آتا تو جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ playlist جو ہے ہم نے بنانی گیا تو یہاں پہ جو ہے ہم اس میں کچھ بھی ایک نام لکھ دیتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے اپنی ویڈیو ہم یہاں پہ لگائیں گے یہاں پہ ایڈ پہ کریں گے اور ویڈیو جو ہمارے پہلے سے ایک بنی پڑی وہ یہاں پہ آ جائے گی تو وہ ویڈیو جو ہم نے ایک بنائی تھا وہ یہاں پہ playlist میں ایڈ ہو ہو چکی ہے تو playlist کہی ہے کہ آپ اپنی چینلز کی یا اپنے دوستوں کی چینلز کی جو ویڈیو ہوتی ہیں وہ بھی یہاں پہ ایڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد اینلیٹکس کا آتا ہے یہاں پہ جو ہے آپ کو بتا دیں یہاں پہ آپ کے ویوز شو ہوں گے یہاں پہ واش ٹائم اور یہاں پہ سبکریبر شو ہوں گے اس کے بعد یہ کافی سا دو چیز ہیں یہ نیکسٹ آپ کو بتا دیں اس کے بعد یہاں پہ کمینٹ کا ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ کے ویڈیوز کے نیچے کمینٹ کریں گے وہ سارے کمینٹ بغیرہ یہاں پہ شو ہوں گے سب ٹائٹل کی بات کریں تو جو آپ نے اپنی چینل میں جو ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس کے یہاں پہ آپ سب ٹائٹل لگا سکتے ہیں اس کے بعد کوپی رائٹ کہ اگر آپ نے آہ آپ کے یہ ویڈیوز کوئی اور بندہ یوز کرتا ہے تو یہاں پہ آپ چیک کریں گے کہ آپ کی ویڈیوز کس کس بندے نے استعمال کی ہے تو وہ یہاں سے آپ اس کو کپی ریسٹرائک دے سکتے ہیں یا کچھ اس طرح سے آپ اس کی کر سکتے ہیں یہاں پہ منٹائزیشن ٹیب یہاں پہ آپ کے چینل کے رکیڈ کے بارے میں بتایا گیا کہ یہاں پہ چار ہزار گھنٹے آپ نے یہاں پہ کمپلیٹ کرنے اور ہزار سبکرائبر کرنے اس کے بعد جو ہے آپ یہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد کم آہ کسٹمائزیشن ہے یہاں پہ جو ہے آپ اپنی چینل کے لوگو لگا سکتے ہیں بیسک انفو میں آپ اپنی چینل کا نام چینج کر سکتے ہیں اور بھی اس میں کافی سار چیزیں آڈیو لیبریری میں آ جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو جو ہے یوٹیو لیبریری یہ آپ کو فری میں کافی ساری میوزک دے گی کہ آپ اس کو استعمال کریں گے تو یہ یہ ٹول ہیں اس کے تو اس ٹولز کے بارے میں ہم اور بھی ایک اور مزید ویڈیوز بتائیں گے جہاں پہ آپ کو فل گائیڈ کر دیں گے کہ یہاں پہ یہ ٹولز کیسے کیسے کام کرتا ہے تو آج کے ویڈیوز میں اتنا ہی تو ملتے ہیں ایک انا ہی ویڈیوز میں اللہ حافظ